قرآن مجید فرقان حمید چھپیاں پارا سورہ آزاریات دی آیت نمبر انتی دی تلابت دشرف حاصل کیتا ہے قصب حکم علامہ آغا علی حسین امی نجفی صاحبی تشریف فرمائن چاند جملے میں ماتم دی تاریخ تیارز کرنے کیونکہ مند میں شیعہ خیر و بریہ تے غیران دی ترفو ساب تو وڑا اطراض ہوندہ ہے کہ شیعہ ماتم کار دن میں ماتم ثابت کرنا ہے اللہ دے قرآن نال مصطفیٰ دے فرمان نال صحابہ دے عمل تے لان نال تو زجنہ ماتم کی دا کی دا پیش کران آدم دا ماتم خامان نون دا ماتم خامان حضرت دعود نبی دا ماتم پیش کران یوسف نبی دا ماتم خامان علیاز نبی دا ماتم خامان علیاز نبی دی بی بی خندب دا ماتم پیش کران حضرت عیسیٰ نبی دا ماتم خامان حضرت پاک مصطفیٰ دا ماتم خامان نبی پاک دا اپنا ماتم پیش کران یا نبی دی وفات ام الممنین حضرت امیشہ دا ماتم خامان ماتم دے موجود ہے میرے کوئی کوئی چھے ساتھ منادرے ہو چکے نے ماتم دے موضوع تھے ایک مولی صاحب پوچھے ماتم شروع کی تو ہویا میں کہا انسان کی تو شروع ہوئے اندھا انسان حضرت آدم تو میں کہا ماتم ہوئی آدم تو شروع ہویا کہہ دا آدم ماتم کر دا ہی ماتم کی تا زھاڑی کی سے کتاب دا حوالہ کتاب میرے حدوے چھے معارج نبوت جلد نمبر دی اول سفایدہ انتیہ ورکتہ خبا پاسا ہے بمبئی دی چھپی سجڑا سعودہ میرے کلو سارا نکد ادار نہیں اہل سنت عالم علامہ مہین کاشفی حلوی لکھ دن جیدو اللہ پاک نے حضرت آدم نو خلق پھر بایا آدم نبی دی اندر روح داخر ہوئی حضرت آدم نے پہلا کام کڑا کیتا دست بر سرزدہ و گفت آہ و گریہ در آمد و ای سنت درمیان اولاد خود گزاشت ہینے نزول مصیبت دست بر سرزدند و آہنماین امام علی صورت فرمانے نے جیدو اللہ پاک نے حضرت آدم نو خلق کیتا آدم دی اندر روح داخل ہوئی پہلا کام کڑا کیتا دونوں ہاتھ اٹھا کے سارت ماتم کرنا شروع کیتا لفظ ختم نہیں ہویا کہ لکھ دنے ای سنت درمیان اولاد خود گزاشت کیونکہ آدم نے اسلام سارے انسانہ دے باپ نے آدم نے ماتم کیتا لہذا ماتم کرنا آدم اپنی اولاد و جی سنت چھڑ گئے نے خوزہ جڑا میں تے سیدھیاں کھڑیاں تے کھلیاں گلہ کرندہ دیاں جیڑا تے آدم دا پتر ہے نا اور بابے دی زنت ادا کرے گا تے جڑا پتر ہو کیا کہ ماتم کرنا بھی دھتے حرام ہے یا فتوہ بدلنا پائے گا یا بابا بدلنا پائے گا حضرت آدم کو بعد بڑھنے نبی حضرت نو علیہ السلام کتاب غیران دی تحقیق علیوں ولیوں لپڑھنے نارے آن دی حضرت نو دا اصل نام تے افضل غفار آئی لوگ کے بابے حاضر اس میں لے کسرات نو ہے ہی نو دا نا نو ایس واس دے پیا گلیاں بزاراں چے نو ہاں پڑھ دے سا نو نو اے بیچویں شیعہ بیٹھا لے سنت سونا بیرا بیٹھا بائے بسم اللہ تولہ کے سینے ونا تک سجنہ پورا قرآن پڑھ دیا اللہ پاک نے قرآن میں ججتے ہوئی حضرت نو علیہ السلام نو بلایا ذاتی نالا کہواز نہیں ماری عبدالغفار کہا کے بلایا نہیں اللہ قرآن میں ججتے ہوئی نو نو بلایا فرمایا یا نو میرا نوحہ پڑھن والا نبی شہرہ اللہ قبرتی نے بابا سا بھی نوحان پنیا پارا سورہ شورہ پہلا ساہب شریعت نبی نو نو نبی لہا گلیاں بزارا چے نو ہاں پڑھنا اس بات دی دلیلیں نو ہاں پڑھنا بیدت نہیں آئین شریعت بخاری شریفت نبی پاک دا سعید بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات نو ہاں پڑھنا بھی موجود ہے تفسیر دور مرسور علامہ جلالت نے سیوتی جلد پانج سفہ ترہ سو چار ورکے دا سجا پاسا حضرت دعوود نبی دا ماتم تفسیر کبیر امام فقردی راضی جلد مر اٹھارہ سفہ ایک سو پنتالی ورکے دا خبا پاسا حضرت یوسف نبی دا ماتم ایک بندہ منادرے دی کہیں دا ایوے نہیں منو ماتم وخا پر قرآن بچو وخا قرآن بچو منو تراوی شریف وخا پر قرآن بچو وخا قرآن بچو والو کہہ لگا تراوی قرآن چھ نہیں میں کیا کتے دے اگھے قرآنو با رئیے میں کیا تحیاتو لیلہ وصلوات وقف یہ بات قرآن دی کےڑی آتی ہے اگھے قرآن چھ نہیں قرآنو با رئیے میں کیا اللہم آبابی حمد کا بات برکس مکانماز تو پہلے جڑے چھے ساتھ پنڈان دے نا لئینا ہے اگھے قرآن چھ نہیں قرآنو با رئیے بھائے کیا بڑکیاں دی خلافتہ کے ہو بھی قرآن چھ نہیں انہوں تبندیاں پھڑ کے سکی فے خلیفہ بنا دیتا تو میں کیا کہیں چی بڑھن کے نماز پڑھنا قرآن کی تھے اگھے اگھے قرآن چھ نہیں قرآنو با رئیے میں کیا پھڑے موتری حرشائی قرآنو با رئیے یہ حسین دا ماتم نامی ہوئے دے پاتی دا نہیں اسے دینا ماتم دے قرآن ویچو دلائے نہ ملانی شیعہ آج ماتم کرنا چھاڑ دیں چھے ماں پارا پہلی آیت چھے ماں پارا پہلی آیت میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان آیتا ترجمہ اللہ نئی پسند کردہ اچھی اچھی کولے سودہ مظاہرہ کرنا سودہ ترجمہ بخاری چھ رونا پٹنا میں آیا اللہ نئی پسند کردہ اچھی اچھی رونا پٹنا ویولا کرنا ماتم کرنا اللہ مان ظلم جتھے کوئی مظلوم ہو جائے خالق پسند کردہ کسے چنگے بندے دے سہتے قرآن راکے پچھو کربنا دے میدان سکینہ دا بابا تین دن دا پکھا دیتا سا مظلوم نہیں دنیا تو ٹڑیا جی سجنہ حسین مظلوم دنیا تو گیا تے چھے ماں پارے دی پہلی آیت مظلوم دے گا ماتم دی اجازت دیں دی جی میں چھے ماں پارا پہلی آیت میں ستمہ پارا پہلی آیت بسم اللہ اگر و احمان الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا اللہ بھر بابی رسولا حبیب جر یا ماہتا تیرے تے نازم کی تیا جی تو مومن سون دینے اور رون دینے وہ کیوں رون دینے انہ نے حق نو پہچان لیا رون دا اوئیے جنہ حق نو پہچان ماتا کہی دا اے ماتم دا ہوئے نہ پٹنا ہوئے قرآن بے چھبیا پارا پڑے سورہ آزاریات کھول آیت نمبر نتی فَأَقْبَلَةِمْرَةِحُو بِي سَوْرَةِن فَسَكَّتْ وَجَحَحَا وَقَالَتْ عَجُوزُ الْعَقِيمِ برادران اسلام دے محدث شاہ عبدالقادر محدث سے دہلوی اس آیتہ ترجمہ کیتے ہیں اپنی کتاب موزہ القرآن میں وہ کہند نے پھر آئی حضرت عبراہیم کی بیوی سارا فَسَكَّتْ وَجَحَحَا اس نے موں پیٹ لیا افسوس اسے میرا اہل سنت بائی چھبیاں پارا نہ ہوئے سورہ آزار یاد نہ ہوئے آیت نمبر نتی نہ ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام دی بیوی سارا دا ماتم قرآن بیچ نہ ہوئے ماں مطم شد نواز تھی آرہا قرآن بیچ اے دا مطلب ماتم کرنا نبیاں دی بیویاں دی سنت ہے ایک بندہ کہیں دا نبی جڑا کام کرے ہو تے سنت نبی دی بیوی جڑا کام کرے ہو سنت نہیں میں کہہ نبی دی بیوی کام کرے سنت نہیں یا کھل گا نہیں میں کہہ اللہ پاک نے پھر پہلے پارے سورہ بکرات کیوں ارشاد فربایا بسم اللہ اگر و احمان الرحیم انا صفا والمرواتا من شاعر اللہ اللہ فربایا صفا فربا اللہ دے شاعر ویچ ہوئے شیعہ سنی پھائیوئے دو پاڑیاں نے جنہ دے درمیان ویچ اسماعیل واسطے پانی دی تلاش ہوئے حاجرہ نے ساتھ چکر لائے میں کہہ ساتھ چکر دے حاجرہ نے لائے نے تُس ہی کیوں لاندے ہو اگر نبی دی بیوی دی سنت پوری کارنے ہو میں کہہ ہونے کہیں دا سے نبی جڑا کام کرے سنت بانتا ہے بیوی دی سنت ہونے ہی نہیں مسلمانہ حضرت عبرائیم علیہ السلام دیا دو بیویانے ایک سارا ہے کہ حاجرہ ہے ایک کوٹھاتے دو ہواں ایک بیوی دی سنت پوری کارنے دوسری بیوی دی سنت ماتم کرنے بھولیاں کتھو ہیں میں نے بندہ کہیں دا پٹھنا میں کوئی عبادت ہے میں کہہ داؤڑنا میں کوئی عبادت ہے پٹھنا عبادت نہیں تے نبی نو چھاڑ کے پاڑیاں تپنا دیکھے جا کے سکی بیوی نو پوچھنا امہ جی مدینہ اے تھائی ہے یہی بات ایک بندہ کہیں دا امام حسین جو شہید میں کہہ شہید چھاڑ کے مولا سید شہدان تے حسین جو سید شہدان تے شہید تے زندہ ہوندہ تے تیسی اندے سید شہدان تے زندہ حسین دے گامتر اندے پٹھتی ہو زندہ منو بندہ کہا لگا جڑا زندہ دے گامتر روئے پٹھے ہوتے مسلمان ہی نہیں اسلام چی نہیں رہندہ تسی زندہ نو پٹھ دے ہوش روش نال سنو میرے ہاتھ میں چلا دا پا قرآن بابوزو ممبر تے کھڑا کودے تے بار بار مسلمانوں میں تو سنان لگا دسوہ پارہ سورہ توبہ بار مرکو دی آیا تے غار دسوہ پارہ سورہ توبہ بار بار میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تانسروہ پگد ناصرہ اللہ دا خراجہ اللہ دینا کافر سانیہ سنائے نیز خمافل غار دیا کولو لے ساہے بے گی اللہ تاہزن اے میں غارہ لی آیت پڑی یہ مومنہ نہیں بول دی اے زائدی تفسیر بے تفسیر بن کسیر جلد نمبر تین سبا دوسو ٹھونجا برکتہ سجا پاسا آخری ستر تے لکھیا فجال ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یجزاؤ گھر میں حضرت ابو بکر رو پیٹ رہے تھے گیرے بانچا کر رہے تھے سر میں مٹیاں ڈار رہے تھے مولوی آپ کہیں دنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سراغوں میں دے رہے تھے تے نبی فرما دے سر رون پٹن دی لوڑ نہیں ہونڈ تے بات گیا مسلمانہ اگر زندہ دے گا مچ رونہ پٹنا نجائے دے تے ذرا را کہاں زہر تے قرآن مسلمانہ اگر زندہ دے گا مچ روندے پٹن دے نی حسین زندہ دے گا مچ رونہ پٹنا نجائے دے اگر میں حضرت ابو بکر کے دکھ تو پر روندے سان یہ اپنی جان تو پر روندے سان منہ کوئی آئے باہن شائع نہ کر جاتے آپ زندہ سان جی از وریا تو روندے پٹن دے سان میرے محبوب رسول کوئی شہید نہ کر جاتے نبی وی سامنے زندہ سان زندہ ہے سانتے تو سلکہ پر دے سان جے حضرت دے سواتر ہوندے پٹن دے سان کار دے یاد ہوندے سان او بھی میں بخاری چھو بکھا سکنا ہجرت دی رات کار دے ہڑوا بکھا کے کھاتا زندہ ہے تیسی ہڑوا کھاتا مرزت نہیں کھان دے ابا جو ہے جاری 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 مدد تا مسلمانہ شیعہ دے خلاف ہر وقت فتوے دی مشین گرم نہ راکھ دا زہندے زندہ دے گا مچھ رونا پٹنا نجائے زندہ دے گا مچھ رو پٹ کے رضی اللہ رہ سکتے ہیں شیعہ بھی حسین دے گا مچھ ماتم کر کے محمد تا مسلمان رہ سکتے ہیں اگر کیسے دا فتوے لانتے راتا ہوئے زندہ دے گا مرون پٹنا لہتے پہلے حضرت فتوے لانتے باری باد چاہے ایک نبی بھی قرآن بھی چو پڑھ لینے تیر ماں پا رہا ہے سوگا یوسف گل کرو ہاں شیعہ سنی پائیو حضرت یوسف علیہ السلام دے دس پرا یوسف نو لے گے سنہ شکار دے بانے او دا دے دا دا نبری ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو لے گے رضیبنی تباچے بارے خوج لٹکایا بجاؤ اللہ تمی سے ہی بیدہ من قاضر حضرت یاکوب علیہ السلام کو لے گے کرتے نو چھوٹا خون لے گے فرمایا یاکوب تیرے پتر یوسف نو بگیار کھا گے جیڑا حضرت یاکوب علیہ السلام نے جواب دیتا مسلمانہ یاد رکھنوالے حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا میرا پتر یوسف معصوم انسان کوئی بائیمان ہو کے معصوم تے حملہ کرے پیا کرے جانور معصوم داحترام کر دے کو جیڑے معصوم مونو ننو جانور کو جنے یاندے معصومانو جانور کو جنے یاندے معصومانو جانور کو جنے یاندے معصومانو سپ نئی لڑ دے حضرت یاکوب بھرپایا آن قریب اللہ تعالی یوسف تے بنیا من دوانوں میں نملائے گا یاکوب دس بھی دیتا میرا یوسف زندہ لیکن شیعہ سننے پھائیو جنہوں حضرت یاکوب دی اندر درد دلہ رٹھی پتر یوسف یاد آیا قرآن کہندہ اللہ انہم با کالا یا آسف علیہ یوسف حضرت یاکوب علیہ السلام نے ظالم پتران جی طرف مو دوسری طرف موڑ کے فرمایا ہائے میرا مظلوم یوسف جنہیں تھوڑی جی عربی ہون دیئے مدرسہ قریب ہے مدرسہ آئے لیمرا ایسا لبتے گوھر کرو یا آسف ہا ہائے یوسف جڑا ترجمہ شرف علی تھانوی کی تاہیدہ یا آسفہ دا ہائے یوسف یا آسفہ عربی چیز تو مالی نوے واسطے ہوندہ ہے سجنہ نوے آقرآن دا رہتا ہے یا آسفہ حضرت یاکوب فربایا ہائے یوسف یاکوب نبی کی آکھیا ہائے یوسف شیعہ کی کہندنے ہائے مضربانہ قرآن بیچو ہائے یوسف پڑھ لائے تنو ہائے حسین دی بھی سمجھ آ جائے ایک بندہ منو کہیں دیا امام حسین دیو شہید ہوئے نی تے شہادت دی وجہ تو انہاں درجہ مل گیا درجہ بلان دویا تُسی ہائے حسین آکھیا کرو واہ حسین آکھیا کرو میں کہہ مولی صاحب دسو حضرت یاکوب نو پتا بھی سی اللہ دے نبی سنیر میں کہا آپ جان دے ساں انہاں پتا سی میرا پوتر یوسف مصر دا بادشاہ بن گئے ہے تے پھر یاکوب نو واہ یوسف کہنا چاہی دا سا لوگ آیا ناکھیا یاکوب تیرا پتر میں سردہ بادشاہ بن گیا تُوہنا ہائے یوسف ناکھیا کر حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا پاوے میرا پتر میں سردہ بادشاہ بن گیا پر منو اللہ دے نبی نو منو اے دوکھے ظالمہ میرے یوسف نو تمہ چے مارے کیوں مسلمانہ پاوے شہادت دینا علیمہ مصین نو درجہ مل گیا شیعہ نو دوکھے ظالمہ سکینہ نو تمہ چے مارے کیوں اگر زندہ دے گا مچ رونا پٹنا نا جائز ہوندہ چاری چو سی سال تک حضرت یاکوب علیہ السلام زندہ یوسف دے گا مچ رونا پٹنا نا جائز ہوندہ ایک میں فطرتی اور نیچرلی دلیل پیش کرنے ہا شیعہ ہوئے سنی اہل حدیث دیوبندی نقش بندی قادری سور وردی صابری جیزمہ ذرکتہ بندہ ہوئے شادیاں تے سارے کار دینے نا بچیاں نہیں ہیں شادیاں کار دینے کے نہیں تے جیڑے کہیں دینے زندہ دے گا مچ رونا نا جائز ہوندہ جی تو کڑوں کڑی ٹورل لاغ دینے روندے کے ہونے اب جو ہے نیچرلی دلیل آہو بی علامہ سب ٹورل لاغ دینے تو روندے نہیں تو پھر تیری اکل تے مسلمانہ ہے اے گھنٹو دا ماتم جائے دے تے حسین تا سلوات پڑے باوات بلندر دے حسین تا کھڑا دے جائے اگر حسین زندہ زندہ رو پڑتے ہیں اے دے بھی دلائے دے دے نا نبی پاک زندہ ہے نے کے نہیں اور شیعہ سننی پھائی پھائی ہیں پھائی پھائی نے شیعہ سننی سادہ متفقہ کیتا ہے اسی شیعہ سننی پھائی جڑے ہیں پھائی پھائی ہیں اسی محمد والے محمد نو نور بھی ماننے ہیں محمد والے محمد علم غیب دے بھی کائے ہیں محمد والے محمد نو اسی حاضر ناظر بھی ماننے ہیں شیعہ سننی ولیاں دے بھی کائے ہیں ختمہ دے بھی قائلہ حیاتن نبی بھی زیادہ قیدہ کہ نبی پاک سرکار نبی پاک صاحب العلاق زندہ نہیں کیوں جیسے سلام دی خاطر جانوارن والا شہید زندہ دے بانیے سلام کے دے مردہ ہو سکتا ہے نبی پاک زندہ تجڑے کہن دنے زندہ دے گا مجھے ماتم نہ جائز تے نبی زندہ ہے نہیں کہ نہیں پندرہ کتابہ نے اونا دے حوالہ جاتا سنان لگتوان پندرہ چھو چھے کتابہ دے حوالے دے دنے براہ لے سنن سننا براہ بیٹھا مدعا کرنا مالک تنو مولا حسین دی حقیقی عقیدت نصیب حربائی انہایہ ابن عصیر ایک مزند ابو یالہ دو تاریخ کامل ترہ مناحج نبوہ چار مزند آمد بن حمد جلد دو سبا دو سبا تاری پانچ تے سجنہ چھے امی کتاب میرے حدوے چے سیرت ابن حشام سیرت ابن حشام میں جلد نبوہ ردی چار ایسا وائدہ ترہ سو بارہ تباہ بروت لبنان شیعہ سننے بھائی تیری میری چھوٹی امی جان ما صدقے میں قربوں عمل مومنین حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانیان جدو نبی پاک فوت ہو گئے فرمانیان کمتوالتاد ممانے سائے واتر ببادی عمل مومنین فرمانیان میں اٹھے نبی پاک دا سارے مبارک چوڑی تو جا کے سرانت رکھے پھر میں کدی موتیں پٹاں کدی چھاتی تی کدی موتیں کدی چھاتی تی ہمیں جان فرما نیا نبی نیا ہوروی بیویاں سن کوئی موت ماتم کار دی سی کوئی چھاتی تی میں دبر دبر ماتم کار دی سن نبی نا کیاری بھو دور ہے وہ بخاری پار لنگا تے تیری اپنی بخاری جدہ میں چروائیتہ موجود جڑے کے اند نے جڑے ماتم کار دینی ہو جہنمی نے جڑے ماتم کر دینی ہو سلامو بیر نجدی میتم کہتی نہیں انہیں دنکہ ٹھوٹ دائے پندرہ کتابانے علی سنتیں سونے ماں نے ماتم کیتا یدرت عائشان نبیری وفات شیعہ دی زیدہ جو فتوہ نہ دے ماں نہ دے حلالی پسر بند کلیا ماتم نے کیتا نار ہور بھی ازواجی رسول میت درمیان چپئی ہوئے تے آلے دوالے بیبیاں ماتم کرن ماتمی حلقہ بندہ کے نہیں وہ زونے ماتمی حلقہ دے نبیر کا حرصہ جو ہے جاکہ پھر بھی ماتم کرنا نجائز میں نبی پاک دا اپنا ماتم کھا دیا پاک رسول دا اپنا ماتم پھر تے ماتم کرنا نجائز نہیں سجنہ میرے ہاتھ وے چھوٹی کتاب نہیں میرے ہاتھ وے جیسا ہلو کتب بادہ کتاب الباری سہی بخاری زینت یلماری بخاری شریف بڑے ہاتھ وے بخاری شریف ہے سیاستہ دی کتاب اول نمبر تے بخاری سوان بردیکس کیا سیے کتاب تحجوت راوی کہندہ میں خود جیٹھا پاک مصطفیٰ دا زہرہ دے دروازے تے اپنا ماتم ہوا مولن یادر بفاخدہ ہو راوی کہندہ میں خود جیٹھا مصطفیٰ دا زہرہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے پتہاں تے ماتم کیتا ہے ہاتھ مار نہیں تے ماتم ہے نا ایک بندہ منو کہہ لگا توں جیڑا بخاری چو ماتم کھایا ہے او تے اوے نبی پاک نے پتہاں تے ماتم کیتا ہے تُو سی تے سینے تے کار دے ہو میں کہا بسم اللہ تُو مجلس چاہ جائے کار تُو پتہاں تے کار لیا کار हاتھ ہاتھ 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 اسیسی اوہ ماتم جیڑا ہے پتہاں تے ماتم ہو بھی تے ماتم hine بخاری شریف ناؤوے کتاب ہو تواجد ناؤوے صفہ 112 ناؤوے برکے دا 360 ناؤوے برکے دا کھپا پازا ناؤوے سعودی عرب دی چھپی ناؤوے مصطفا دا کالی کم لیوالے دا سن مکی تے مچھے مدنی دا رزول دا اپنا ماتم ناؤوے زونیاں می مجھے نماتے زندہ نے پیٹھ دینا جو گھوٹی بھوڑ تھے لیجی زندہ نے پیٹھ دینا جی زندہ دے گا مات ماتم کرنا نجائے زندہ میرے حد بچ مارے جنبوت جیدن بردی چار سب چینوے برکتا کھپا پاس ہے جیدون حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو طلاق ہو گئی تے حضرت نو پتا چل لیا حضرت یومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا لگیا پگڑی لائے زمین تو رکھی سیر تو لائے زمین تو پگڑی رکھی زمین تو چاہی خاک پائی سیر تے روندے پڑھ دے نبی دے بھوڑت نبی بھر باش ہمارے سادہ دے پرمانیہ تینوں کی بڑھو یار رضی اللہ میری بیٹی نو طلاق دوڑ دے ہوندہ یہ نا کسے شریف آدمی دی بیٹی نو طلاق ہو گئی شریف آدمی دی بیٹی نو طلاق ہو گئی آدے تبتیو سیر چو خاک بھی پائی سیاہ سیتا دی کتاب ابن ماجاج موجود ہے جیدو حضرت عمر رضی اللہ نے روندے پڑھ دے آگے تے نبی پاک نے دوبارہ رجوع کر لیا اور طلاق دے نال تے مردہ عورتہ تلق ختم ہوندہ ہے دوبارہ حفظہ نو مصطفیٰ نے رکھیا کہ میں جیدو حضرت روندے پڑھ دے آگے ماتم کر دے او نبی دے ماتم دی برکت دے نال ٹٹے نکاپ یا جوڑ دا ملوانا جڑے چڑھائیں نکاپ یا ترہوڑ دا کوئی جکرہ ہے ماتم حضرت عمر رضی اللہ اگر زندہ دے گا ماتم کرنا نجائے زندہ میں پڑی جلدی نہ لحوال دے دیں میرا ٹائم بہت کلیل ہے جلدہ مندیتا گیا مدار جنبوت میرے حد وچ مجود ہے جلدہ بردی دو ہے سوائے دا چار سو اکی اوار کے دا کھپا پاس ہے مدار جنبوت شاہ عبدالحق مہتے سے دیلوی شیخ الکل فلکل ایک جگہ میں کہا شیخ الکل فلکل ایک بندہ کہیں دا بھیلکل شیخ الکل فلکل دا مطلب ہے ہر علم میں چھے استاد ہے شاہ عبدالحق مہتے سے دیلوی جلد دو سوائے چار سو اکیچ لکھتا ہے جی تو نبی پاک آخر یہ یہاں میں سرکار نو بخار ہویا نبی پاک صاحب الولاک حضرت بلال آئے ناکھے یا رسول اللہ نماز پڑھاؤ نبی پاک فرمایا بلال میریا نمازہ پڑھانا لے وقت ٹر گئے میں خالق حقیقی کو واپس جا رہے ہیں مدارج نبوتش مجود ہے حضرت بلال ماتم شروع کیتا مصطفیٰ دے سامنے فرمایا یا رسول اللہ کاش نمی زائد برا مادر من یا رسول اللہ میری مامنو جامدی نام ہے نبی زندہ ہے بلال ماتم کرنے اب ماتم کرنے ہی آشکان دا کام میں بلال آشکرس ماتم کرنے ہی آشکان دا کام ہے نبی پاک دی حدیث ہے کہ میرا بلال جنتی ہے نبی پاک میں عالمت شور ارجاج کیا میں کہ یا رسول اللہ توارکل بینارے بندے وانس وانے زن چھوٹے موٹے لمے گٹھے کسے دے جنتی ہے ان دی خبر نہیں دیتی بلال دے جنتی ہے ان دی خبر کیا ان دیتی ہے نبی برمایا فیل اللہ حکیم اللہ یا خلونی لحکمہ حکیم دا فیل حکمت دنائی تو خالی نہیں ہوندہ نبی پاک برمایا بلال میں معصوم دے گامت ماتم کیتا بلال دے جنتی ہے ان دی خبر ایس وات دیتی ہے آن آر یا نسلانو پتا چال دے جڑا معصوم دے گامت ماتم کار دے آسیونو آ پڑے تو پہلے جنت میں جڈورنے حدرت بلال دے ماتم یا اللہ حکیم یا اللہ حکیم یا اللہ حکیم یا اللہ حکیم ایسے مدارہ جنبوہ جیلد دو ویچ پاک رسول دی شہادت دی خبر سون کے جناب سیدہ تیب آتا ہے بی بی ماتم کار دی حاشمی عورتان نال لے کے آدھ مدینہ تبا اہد رسید مدینہ تو اہد تک پہنچی مدینہ تو اہد ترائی میر شیعہ سنی پائی جنت دی سردار بی بی ترائی میر تک ماتمی حلقہ لے کے گئی ماتم کرنا کمیان دے کامنے جنت دے سردارہ دے سننا دے عربی دی کتاب سیرت حربی ہے فارسی دی کتاب دارج نبوت سوا ایک سو بتی ہے جنو عربی فارسی نہیں ہوں دی ہو دے باستے اردو کتاب دا حوالہ دینا بیرے ہاتھ ویچ ایس اہم سیرت نبی علامہ شبلی نمانی سیرت نبی نماز چھاپا ہے جید دفا لے سوا دوسو پنجی ہے برکے دا کھپا پاسا ہے سونیا مصطفیٰ دے حکم دے نال مصطفیٰ دے چچا حمزہ شہید دا ماتم امہ تفصیلی حوالہ پھر سنا دیں گے لیکن صرف نام لائے رہے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم قدا تھا آپ جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں پھولوں سے شیعہ تھی نہیں پیٹا ہے کسے شہافی دی تھی کسے دی ماں کسے دی پہننے لاشا سامنے راکھے ماتم کی تھا ہاں حضرت فرمایا عبرہ توی صاحب کے عزیز و عقار ماتم داری کا فرض ادا کر رہایا اما حمزہ تو بھلا باکیا لہو میرے حمزہ کا کوئی نوحہ خان نہیں انسار نے یہ رفاظ ہوں نے تو تڑا پھٹے سب نے جا کر اپنی بیمیوں کو حکم دیا دعوت قدا پر جا کر حمزہ کا ماتم کرو شہید دے گا مچ ماتم کرن دی حسرت مصطفیٰ دیئے ماتم یا ماتم جسے ہندہ ہوئے کاردیانو ٹوڑنا سنت صحابہ کرام دیئے کہتی رہے تو نبی دیتی تے نبیوں نے اپنے دعا دیتی ہے فرمایا میں تمہارے ہمدردی کا شکر گزار ہوں اگر مجولہ سنجا سکے مسلمانہ تے ماتمی دار مقام سمجھے چاہے گی میرے سجے حتت قرآن نے کھپے حتت سیدھ دی کتاب پورے تلانت جنہا بیبیاں نبی دے چچا حمزہ دے گامت ماتم کیتا ہے نبی پاک نے نہ انہوں نے کافر آکھے نہ جہنمی آکھے بلکہ نبی فرمایا میں تمہارا شکر گزار ہوں آج کسی دا صدر شکر ادا کرے اس بندے دے پیرز میں انتنی ٹکنے جس ماتمی دا شکر کائنات دا رسول ادا پہ کردہ شکریہ اس ماتمی دا مقام کی ہوئے نبی دعا بھی لیتی ہے اگر شہید زندہ ہوندہ ہے زندہ دے گامت ماتم نجائز سیرت حلویہ جز ترہ سفہ دو سو چھے سی ویچ اس مان دی شہادت تو بعد امیر شام دی کیادت تو ساٹھ ہزار صحابہ دا ماتم سیتون الفہ شکر نے تب کیتا تھا کمیس عثمان سیرت علبیہ نہ ہوئے جلد دیل نہ ہوئے سفہ دو سو چیز نہ ہوئے تی امیر شام دی کیادت تو ساٹھ ہزار صحابہ نے عثمان دا ماتم نہ کیتا ہوئے تی میں مجرمہ تی جے شہید زندہ ہوندہ زندہ دے گامت ماتم کرنل بندہ اسلام و بار جاندہ تی ساٹھ ہزار رضی اللہ گئے سلوات پڑھیں باواز بلندہ سیرت حلبیہ تے علاوہ موتا امام مالک و سلمان بن سکر صحابی دا ماتم ابن ماجا ویس ابو حریرہ دا ماتم باکی تفصیل دا ٹیم ہوئے تھے محضور جنات علم پاک تابوت